کہ جی یہ کرونا کی وجہ سے ہے اب اس پہ بھی اگر بات کریں تو کرونا کیوں کو سے بات کر لیں تو جو لارڈ سکیل منفیکٹرنگ سیکٹر ہے اس کا 3.3% نیگٹیو گروہ تھا بیٹوین جولائی لانسٹ یور ٹل فیبرری کووٹ سے پہلے تو وہ جس طرح کوکر صاحب نے کہا کہ ہر چیز میں انہوں نے اپنا وہ حل نکالے ہوئے ہیں تو چلیں کووٹ سے پہلے کی بات کریں اگر کووٹ سے پہلے کی بات کرتے ہیں تو 3.3% لارڈ منفیکٹرنگ سیکٹر میں ہم نگیٹ کر چکے سے اپنا کووٹ کے آنے سے پہلے یہ وہ سیکٹر ہے جو کہ 80% پاکستان منفیکٹرنگ جتنی ہوتی ہے اس کا 80% لارڈ سکیل منفیکٹرنگ میں ہوتا ہے اور تقریباً 10% کے قریب جی ڈی پی میں ایڈ کرتا ہے کانٹریبیوٹ کرتا ہے یہ اتنا امپورٹن سیکٹر ہے جس کو آلڈی کووٹ سے پہلے نیگٹیو میں جا چکا تھا صرف اور صرف صرف اور صرف صرف اور صرف صرف اور صرف ان کی انکومپیٹنس کے وجہ سے اس میں اور کوئی شک نہیں ہے کیونکہ یہ وہ سیکٹر ہیں جیسے اگریکلچر ہے تو 3.8 اور 4 کے بیچ میں اس حکومت کے آنے سے پہلے تھا جو اپنا میریفیکٹرنگ سیکٹر ہے وہ 5-6% کے بیچ میں تھا آج وہ سارے کے سارے نیگٹیو میں کرونا سے پہلے کیوں آ گئے وہ صرف اور صرف ان کی انکومپیٹنس ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کی پولیسی ساری غلط ہیں اور صرف اور صرف یو ٹرن پہ کام چلتے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کریں انفلیشن کی اس بار کہا گیا کہ جی پینشنرز کو یا جو سیلریڈ ایمپلوئیز ہیں ان کی کوئی خاطہ کا ان کی کوئی سیلریز میں یا پینشن میں انکومپیٹنس نہیں کیا گیا جبکہ ان کے خود گورنمنٹ کے فگرز ہیں کہ 9% یا ہمارے حساب سے دبل دیجٹس میں وہ انفلیشن ریٹ ہے تو جو پچھلے سال جو ایک عام غریب بندہ یا سیلریڈ بندہ یا پینشنرز وہ جو زندگی گزار رہا تھا اس سال اس کی جو وہ جو سیلری یا جو پینشن ہے وہ 10% اس کے ویلیو کم ہو جائے گی کیونکہ انفلیشن جب 10% اس سال بڑھے گی تو آٹومیٹکلی اس غریب بندے کو اس سیلریڈ کلاس کو یا نیچے والی سیلریڈ گریڈز کو یا پینشنرز کو اب 10% کم فیسے ملیں گے گزارہ کرنے کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی چیز ہے بجٹ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی کنٹری کو منیج کریں بجٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کی لائفز کو بہتر کریں کیا یہ بجٹ ہے کہ آپ اپنے لوگوں سے ان کے دو وقت کھانے کے جو حق ہے وہ بھی چھین لیں کیا یہ بجٹ ہے کہ آپ ان کو غریبوں کو ٹیکس کریں لیویز لگا کے اور ان کو فردر کوئی بھی جس طرح کی انفلیشن ہے اس کے پروپورشنٹ ان کو پیسے نہ دیے جائیں ان کو سیلری میں یا پینشن میں اور کمی کر دی جائیں یا سٹیٹس کو رکھا جائیں تاکہ وہ اس بار انفلیشن کو وہ جو امپیکٹ ان کے پر آئے گا انفیر ہے سیدھی سیدھی بات اگر ایمپلائیمنٹ ریٹ کو دیکھ لیں تو انہوں نے کہا تھا جس رکھوکر صاحب نے کہا کہ چلے کوویٹ سے پہلے ہی بات کر لیں کدھر گئی ہے ایک کروڑ نوکری کدھر گئے وہ پچاس لاکھ گھر کہاں گئی وہ باتیں کہ جی انیمپلائیمنٹ کو ختم کر دیا جائے گا جبکہ انیمپلائیمنٹ فائی پوائنٹ ایٹ پرسنٹ سے بڑھ کے میرے خال سے ابھی ایٹ پوائنٹ ون پرسنٹ پہ آگئی ہے اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ ابھی نائن پرسنٹ پہ چلی جائے گی یہ کوویٹ سے پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں کوویٹ کے اوپر ابھی ہم آئی نہیں رہے چلے کوویٹ کا جو نیچرل ایک ہے دیفنیٹلی اس پار بجٹ جو ہونا چاہیے تھا ہنڈرڈ پرسنٹ کو کوویٹ کو دماغ میں رکھتے ہوئے اور جو ٹیڈی دل ہے جو لوکس اٹیک پورے اس ملک میں ہو رہا ہے اس ملک کی ضرارت پہ اس کو دماغ میں رکھتے ہوئے وہ بجٹ بننا چاہیے تھا ہیلک کو زیادہ ایمیند دینی چاہیے تھی ڈیفنیٹلی وہ چیزیں نہیں کی گئی ہیں لیکن ایکانومی کے اوپر جو آپ اتنی باتیں کرتے تھے وہ بھی تو اتنی زیادہ سفر کر رہی ہے کہ اس کے اوپر اب میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کچھ ایسی چیز اس بجٹ میں ہے ہی نہیں اسی لئے میں نے آپ سے از کیا کہ یہ ڈائریکشن ہے اس بجٹ اور لیٹرلی اپنا یہ بجٹ ہے انکومپٹنس ہے ٹوٹل جی ڈی پی کی گروہ کو دیکھ لیں اب باتیں ہو رہی ہے کہ جو ٹارگٹ سیٹ تھے اب وہ ٹارگٹ پہ پتہ نہیں کان چلے گئے پوائنٹ نیگٹیب پوائنٹ ٹری ایٹ پہ آگیا ہے جو آپ کی جو ڈیفیسٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس بجٹ میں نظر آگیا کہ وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اس کے علاوہ اگر ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھیں تو جو یہ لوگ باتیں کرتے تھے کہ ہم باروئنگ کم کریں گے تو وہ باروئنگ بھی اس بار بڑھتی جا رہی ہے انشاءاللہ واقعی بی پیس میں ہم آگے بھی آپ کے پاس ساری ڈیٹیلز لاتے رہیں گے